نمشکہ دوستو یا انٹرٹینمنٹ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پھر سے ویڈیو لے گئے ہیں آپ کے لئے پاکستان سے جی ہاں پاکستان میں اس میں بڑا افری تفری کا محور ہے وہاں کے لوگوں کی آپ حالت دیکھے گا حالت تو چھوڑی وہاں کی جلالت دیکھے گا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ پاکستان میں اخر کار ہو کیا رہا ہے ادھر افغانستان پیچھے پڑا ہوا ہے وہاں کے جو ناغریک ہیں ان کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ آخر ہو کہہ رہا ہے پاکستان کے اندر کون کس کو مار رہا ہے کس کو نہیں مار رہا ہے یہی سب ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں اور آپ کا پورا ملنجن ہوگا تو بینہ کسی بکواس کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کے طرح ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک لائک کر دیجئے کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے بلکل نہیں بھولیے گا اور آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا یا خراب لگتا ہے تو ایک کمنٹ چلو کر دیجئے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کے طرح راگ ان مولمنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ راگ ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ راگ ان مولمنٹ نہیں ہوتی یہ خود ہی پروپوگنڈا کرتے ہیں اور اپنی اس بات کو ملک چھپانے کے لیے اسخامی کو چھپانے کے لیے ہم الزام لگا دیں کسی پہ جی راگ کی سادش ہے اسرائیل کی سادش ہے امریکہ کی سادش ہے بھائی نے بات کی کہ آپ نے بھی بات کی کہ انڈیا اس پہ کچھ نہیں کر رہا ہمارے اپنی معاملات بہت خراب ہیں باقی کنٹرییاں نہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہے جو سکیٹ کے معاملات ہوتے ہیں شاید ہمارا میرا علم کم ہوگا کہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں کل بوشن یاد اب ہم کو انڈیا سے دلی سے پکڑ کے نہیں لائے تھے وہ بقیدہ آگے اس نے کراچی میں معاملات خراب نہیں ہیں سانیہ سکورہ میں چالیس بند تالیس بندے مارے ہیں اس میں سارے اپنے ایڈمنٹ کی ہیں لوگوں کو ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان سے پکڑا لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران سے پکڑا گیا اور پھر بڑی بات بلوچستان سے پکڑا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ہم اس کا کیس کیونس ہے وہ جیتے ہیں اور سزا دیں آپ کو بلکل واقعی کوٹ آف جسٹس میں جانے کی ضرورت آپ اپنی کنٹری کے حساب سے اس کو سزائے موت اس کو فانسی دے سکتے ہیں لیکن میں سمجھتے ہیں اس میں پاکستان نے اپنا اگر ایسا ہے تو پھر کیوں نہیں دے پا رہے یہی بات ہے کہ پاکستان نے ایک سٹنٹ کھیلا کہ انڈیا کو جس طرح ہمیں بدنام کرتا ہے وہ پوری دنیا میں ہم بھی ان کو کریں کہ یہ دیکھیں ہم نے سپائے پکڑا وہ تو ہم نے کلبوشن یادف کیا بات کر رہے ہیں ہم نے کہ ان کا ابھی نندن پکڑا تھا وہ ہم نے کوئی وہ کہاں تے پکڑا تھا اگر دوسری سائٹ پہ دیکھیں اگر ہم نے تصویر کا دوسرا رکھ بھی دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں اجملک صاحب کون ہے وہ کہتے ہیں اور بہت سے ایسے نام لیتے ہیں کہ ہافیس سعیدکا کر کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر کشمیر میں آتے ہیں اور اسری کے ساتھ وہ کہتا ہے دودھ ابراہیم جو پاکستان میں چھپا بیٹھا ہے وہ تو پھر بڑے نام ایسے لیتے ہیں پھر ہم انہیں بھی مان لے ماننا چاہیے نا جو نام لیتے ہیں آپ نے بتایا ہے کہ وہ ہافیس سعید کا نام لیتے ہیں دودھ ابراہیم کا نام لیتے ہیں وہ ایک اس کے پیچھے وہ انڈیا کا اس کے ساتھ نہیں مسئلہ تھا وہ تو پوری دنیا کا مسئلہ تھا اسامہ بن لادن آپ کو لگتا ہے کہ صرف امریکہ اور پاکستان کا مسئلہ تھا موسٹ وانٹیڈ ورلڈ موسٹ وانٹیڈ تھا اسامہ کے لئے وہ امبانی کی جب وہ چھاری ویڈنگ تھی بڑا وائرل ہوا ہے اور لوگ انٹرنیشنل ہی ادھر آئے ہیں کس وجہ سے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کس وجہ سے صرف اور صرف اگر ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے بلا لیا وہ آگے انہوں نے بولا کہ بھائی پیسوں سے وہ آئے ہیں میں کہتا ہوں سیم پیسے ریحانہ کو اگر پاکستان سے میاں منشا جو کہ بڑے بزنس ملک ریاض ہیں یا آپ ہی آفر کرتے ہیں میں دے رہا ہوں تو کیا ریحانہ ادھر آ کے پر فارم کریں گی یا آنا چاہیں گی پاکستان میں جا رہی ہوں پیسے تو مل رہے ہیں لیکن آپ کا نام محمد ایو آپ کا نام عمر خلیل کیا کرتے ہیں بھائی میں لا کی پریکٹس کرتا ہوں آپ لا کی پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ ایم ایس آرٹیفیشن انٹیلیجنس کر رہا ہوں بڑی بڑی اچھی بہت آرٹیفیشن انٹیلیجنس کر رہے ہیں میں اس کر رہے ہیں چلے اس حوالے سے بھی بات کریں گے پہلے ٹاپک پہ آتے ہیں بھائی مجھے یہ بتائیں ابھی گوادر پورٹ پہ اٹیک ہویا خبروں کے مطابق جس میں جن سے کہہ لیں کہ بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے سب سے پہل تو یہ مجھے بتائیں بلوچیستان کے جو حالات ہیں وہ دن بعد دن خرابی کی طرف کیوں جا رہے ہیں کبھی بی ایل اے کوئی اٹیک کرتا ہے کبھی بلوچیستان کے لوگ پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں خاص طور پر سی بیک کو لے کے کیوں نراز ہیں وہاں کے لوگ جی جی ویسے بڑی افسوس کی خبر ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ کیا ہے سٹیٹ کے اندر اس طرح کی اکٹیوٹی کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی رہی بات آپ کی کہ گوادر کا پروجیکٹ ہے جو وہ مکمل کیوں نہیں ہوتا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں ایک ہم رونا رو رہے ہیں کئی سالوں سے کہ ہم یہاں پولٹیکل انسٹیپلیٹی ہے ٹھیک ہے مضمت کے جو حکومتیں ہیں وہ قائم ہوتی ہیں وہ صرف مرضی سے ہوتی ہیں عوامی مینی ڈیٹ عوامی جو مینی ڈیٹ اس کو نہیں سامنے نہیں رکھا جاتا سامنے نہیں رکھا جاتا مرضی کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا انویسٹر ادھر گوادر میں چائنہ ہے ٹھیک ہے تو چائنہ کی تسلی نہیں ہو رہی وہاں کے بھی یہ پاکستانی کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ شروع ہوا پروڈیکٹ یا اس سے پہلے زرداری صاحب نے بھی اس پر بڑی محنت کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے لائے اس کے بعد ہمارے آتے ہیں عمران خان صاحب اس میں وہ آ کے کام ختم رک جاتا ہے ابھی پھر وہ ہماری جو حکومت ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے اس کے خلاف اتجاج کرے گی اور اس گورنمنٹ کو چلنے نہیں دے گی ٹھیک ہے ساری مسئلے کی جاڑی یہ ہے کہ آپ کسی حکومت کو چلنے دے ان کے ساتھ آپ کا چلو اپنے پیسے ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چیزیں روک سکتے ہیں جب آپ کا انویسٹر ہی باہر کی ملک ہے وہ بھی چائنہ ہے تو وہ کس طرح اس کو پیسے انویسٹ کرے گا جب حکومتیں بدلتی ہیں چائنہ نے تو مقاعدہ بول دیا کہ بھئی جب تک سکیورٹی ہماری کلیت نہیں ہوتی ہم یہاں پہ کام نہیں مزید کریں گے ایون ایک سائٹ پہ چائنہ نے یہ بول دیا دوسری سائٹ پہ آئی ایم ایف نے یہ بول دیا کہ ہم سی پیک کے لیے آپ کو مزید پیسے نہیں دیں گے وہاں پہ کام کرنے کے لیے یعنی دونوں سائٹ سے ہمارے لیے مشکل ہے بھئی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ نراز آتے نراز نظر آتے ہیں کبھی سی پیک پہ کبھی قواتر پہ ہوتے نظر آتے ہیں کیا وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں نا یہ پنجاب میں جاتا ہے حکومت جو ہماری آتے ہیں میں یہ چیزیں ادھر نہیں آرہی ہے فائدہ زیادہ پنجاب مل رہا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا جو پانٹ آف یو ہے وہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ادھر سے ہو رہے ہیں اور اس میں راہ کس کی انوالمنٹ ہے راہ کی انوالمنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ راہ کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ راہ کی انوالمنٹ نہیں ہوتی یا خود ہی پروپگنڈا کرتے ہیں اور اپنی اس بات کو ملک چھپانے کے لیے اس خامی کو چھپانے کے لیے ہم الزام لگا دیں کسی پہ جی راہ کی سادش ہے اسرائیل کی سادش ہے امریکہ کی سادش ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب اگر انڈیا کی بات کریں وہ گوادر کے بالکل سامنے چاب ہارپورٹ بنا رہا ہے ایران کے ساتھ ملکے ٹھیک ہے اسے ضرورت ہے کہ گوادر کو ڈیسٹرگ کرے یا کوئی پروچستان میں انوالمنٹ کرے اسے انوالمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے جو اس ٹائم ہماری سیچویشن ہے نہیں نہیں وہ انوالمنٹ میرے خیال میں وہ صرف اور صرف اپنی ایکانومی کو دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے وہ اس پہ بھرک کر رہے ہیں ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ہم اپنی ایکانومی کو تو لوگ کرنے کی سوچ نہیں رہے ہیں اس پہ بھرک نہیں کر رہے ہیں اگر ہمارے سے یہ سوال پوچھ لیا جائے یا کسی سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ پاکستان کے پاس اس ٹائم ایسا کیا چیز موجود ہے جس کی جیسے امریکہ بھی ہمارے خلاف ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں امریکہ خلاف ہے دوسری سائٹ پہ آئی ایم ایف کے پاس پیسوں کے لیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اسرائیل بھی ہمارے خلاف پھر ہم کہتے ہیں انڈیا بھی ہمارے خلاف ہمارے پاس کون سا ایسا خزانہ چھپا پڑا ہے کہ ہمارے ساب پوری دنیا ہمارے خلاف ہے وہ گوادر کو ہٹی ہمارے پاس جو کہ سینٹرل ایشیا ہے جس میں آپ چائنا نے اگر آپ نے وہ کرنی دیکھیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے وہ یوز کیا کریں گے وہ گوادر کو یوز کرتے ہوئے دوسری کنڈیس میں چیزیں بیٹھیں گے اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ اس پہ وہ زور کر رہے ہیں کہ چائنا ترکی نہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مستم پراپر ڈیموکریسی ہے کیونکہ ابھی ساؤتھ کوریا میں ڈیموکریسی سمیٹ ہو ہوا ہے جس میں پاکستان کو خبروں کے مطابق انوائٹ ہی نہیں کیا پہلے بھی دو بار ہوا اس میں پاکستان نہیں گیا انڈیا کے جو فارمینیسٹر ہیں ادھر انہوں نے جن سے ایک میسیج پراپر ویڈیو کال کے تھو انہوں نے میسیج دیا اور انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کی انہوں نے اپنے کلچر کی پراپر جن سے انہوں نے بتایا ہے لیکن پاکستان کو اگر انوائٹ نہیں کیا گیا تو یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے یا نہیں